بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن جو ہے اور یہ ایکشن لیا ہے گورنمنٹ کے ان اقدامات کی وجہ سے جو گورنمنٹ آج کل کر رہی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ کریئے رہی ہے کہ مختلف اداروں میں اپنا اثر اور سوخ استعمال کر کے اور افسران پر پریشر ڈال کر اپنے حق میں فیصلے کروا رہی ہیں جو ان پر قیصد لگے ہوئے ہیں عملان خان دور کے تو کم ہی قیصد ہیں کچھ زیادہ قیصد جو ہیں وہ پہلے کے ہیں ان کی اپنی حکومتوں کے اندرزرداری گورنمنٹ کر لیں نوازشری گورنمنٹ کر لیں ان حکومتوں کے درمیان اور کچھ چند جو عمران خان گورنمنٹ کے دوران جو بنے ہیں ان کیسز میں ہی کر یہ رہی ہے یہ گورنمنٹ اور یہ جو ان کے اتحادی جو ہیں وہ افسران پر پریشر ڈال رہے ہیں اور ان کو ان سے اپنے حق میں فیصلے کروا رہے ہیں کہیں پہ ریکارڈ جلوہ رہے ہیں کہیں پہ کچھ کروا رہے ہیں کیونکہ وہ جو پروسیکیوٹر رہے ہیں وہ بھی ان کے اپنے حکومت کے تو اس بات پر جو ہے نا وہ عمران خان نے جی سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ جی ان کا سو موٹو ایکشن لیں یہ توڑاروں کو تباہ کر رہے ہیں اور یاد ہوگا آپ کو وہ ایک دو افسران ایف آئیے کے جو ہیں انہوں نے ہرڈ اٹیک ہو گئے ہیں اور ہرڈ اٹیک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح سے کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں یہ جو مافیہ ہے چند دنوں میں بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں اس میں ایک توش باہ شریف وغیرہ اور اس کا میٹا جو ہے یہ بھی اس میں آ سکتے ہیں اور بھی سینئر قسم کے جن پر یہ چارجز ہیں یہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں اور یہ انفرمیشن ہے کیونکہ اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے جب یہ آئے تھے تو اس سے اور اس سے اب بھی بڑا فرق ہو گیا ہے کیونکہ ان کا تو یہ ذہن تھا کہ پس عمران خان حکومت جائے گی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بچلے جائیں گے تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا پر نہیں بھئی پوچھنے والے ہوتے ہیں صرف بعد یہ ہے کہ وہ نہ کوئی پوچھے تو ایک الگ بات ہے پر نادارے بھی ہیں سپریم کورٹ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے یہ بھی مثلوں کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو باقی اگر یہ نہ کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے یہ نواز شریف کس طریقے سے باہر چلا گیا وہ پلیٹلس وہ کارکرا کے جلی وہ میڈیکل سٹیفکیٹ اور دوائیاں اور یہ وہ پتہ نہیں ایسے لگتا تھا وہ عمران خان والی بات کہ شاید یہ مرنے والا ہے تو اس کو پوری سے باہر بیٹھو تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا بڑا اس کے پر کیسے ہیں تو وہ کتنے رب رپے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کا وہ کوئی ڈے کوئی کیا نام ہے شورنس پچاس رپے قبر کی آئی تھیں وہ ایک سٹام ڈکھا اس نے کہا جی میں گرنٹن ہوں جو مجودہ وزیراعظم ہے یہ ان کی حالت ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ ڈہی سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی وہ آپ نے نکلوایا تھا تو اس کا پتہ کرو کہاں کیوں نہیں آیا پہلے یہ تو اس سے جواب لیں پھٹا پھٹا اس کو جو ہے نا وہ وزیراعظم کی پرسی پر بٹھا رہی ہے تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ عمام جو ہے وہ ان میں اشتاہ آ راتا ہے پھر یہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی بندہ بات کر دے میرے جیسا کوئی وہ کہتے ہیں جی یہ تو توہینے ڈالتا ہو گئی ہے تو یہ توہینے ڈالت نہیں بلکہ یہ توہینے ملک ہے کہ ایک ملک کا اتنا بڑا بندہ جس نے اتنے پیسے وہ دینے ہیں اور اس پر کیسز ہیں اور جیل میں ملک قیدی کو آپ نے باہر بھی باری ہے پچاس روپے پر سٹاؤن پر یہ کون پوچھے گا ڈائی سال ہو گیا اس کو کس نے پوچھا ہے اور یہ اس کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ مجودہ وزیراعظم میں نواز ہے یہ شباشی کیا ہے پر کوئی نہیں پوچھے گا نا جی سو باتیں نکلیں گی اچھا وہ جو ایک کہنا میں ساگڈار ہے جو اس کا وہ جناب باہر پڑا ہوئے آرام سے مزے لے رہا ہے وہ بماری کے چکر میں اس نے ہر بھی نہیں ٹھائے سینٹرچپ کا اور اس کو باہر رکھا ہوئے کوئی پوچھنے مالا نہیں ہے اور اس طرح کے اندے یہ ہمارے قانون ہیں ہاں جی کہ بھئی ایک بندہ نہیں ہل بھٹاتا ہے تو اس کو اس کا کوش علاج کرو اس کی جگہ پر کوئی اور بندہ لے ہو ایسے تو کسی کو جیل ہو جائے تو یہ مرتے ہیں کہتے ہیں وہ دیکھو جی علاقے کی نمیندگی نہیں ہو رہی ہے اس کو قومی ساملی میں لیادہ اس کو لے کے آؤ قومی ساملی میں سینٹر میں ہے تو جب یہ مرضی سے چلے جائیں باہر تو پھر ان کو کوئی پرواہ پھر ان کو کوئی پوچھنے والا ہے اچھا اب ایک وہ راج پووت ہے نا وہ پنڈی والا کیا نام ہے اس کا ایم پی ہے چور انصار وہ ایم پی ہے بنا ہوئے دو تین سال سے تین سال سے تین سال سے بنا ہوئے وہ حلف لینے بڑی مشکل گیا ایک نفعہ حلف لیا ہے تو پھر واپس آگیا ہے تو ابھی بندہ پوچھے کہ وہ علاقے کی نمیندگی اب اس کی کہاں گئی یہ سب بس حرام خور لوگ ہیں یہ جو تو یہ ایک بات پر قائم رہو نا اگر نمیندگی گیا تو پھر جو ادر اسمبلی میں وہ ڈنگا سوٹا کھاؤ تو اسی بھی جا کے اتھے پتا چلے تو ان کوئی کیس پاوک دیئے ہاں وہ جناب وہ حمدہ نے جناب بندے میں وہ آگے ادر سے باہر سے ہاں کوئی پلیس وردی میں کوئی شیول میں حضر لے تللے تو جناب انہیں ڈنگا سوٹ جلا کے تلیکشن اس نے گیادی سے کروا کے اندر سے تو وہ جناب یہ ہے ہماری بدکسنتی ان چیزوں کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے اچھا جی ایک اور بات ہے جی خبر یہ ہے اور خبر یہ اس لیہ سے بنتی ہے کہ جو پرانی لوگ ہیں نا جنہوں نے بھٹو کا دعوت دیکھا حضر کارلی بھٹو کا اور اس کے جلسے اور اس کے جناب پپولرٹی ان لوگوں نے کہا ہے کہ امران خان جو ہے وہ اسے زیادہ پپولر ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ پپولرٹی بھی دیکھی ہے اور بڑے بڑے دھانشوار یہ بات کر رہے ہیں کہ جو امران خان کی پپولرٹی ہے کیونکہ انہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور یہ دور بھی انہوں نے دیکھا ہے امران خان والا ہے اور دونوں کو آپس میں اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امران خان کی جو پپولرٹی ہے وہ ضرفکار علی بھٹو سے بھی بڑھ گئی ہے سٹانٹ جو تھا وہ بھٹو کا بھی بڑا تھا امریکہ کے اگینسٹ انٹی امریکن کمپین اور یہ وہ تو خاتر لہرہیا راجہ وزار میں تو پھر جناب وہ پکڑوا دیا امریکہ نے اور پھر اس کو دیکھیں ٹیس نیس کر دی ہے یہ امریکہ کرتا ہی ایسے ہے بھئی اب بھی جو ہے نا وہ امران خان کیلئے بڑا خطرہ ہے بہت خطرہ ہے اور ہمارے ادھر وہ ہیں وقاؤ مال جو یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے کیونکہ اس وقت بھی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اس وقت بھی بندے ہیں ابھی نہیں یہ رجیم چینج ہوئے تو کتنے لوگوں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے بس اللہ ہی ہے ہمارے ملکہ اگری بار جو ہے نا جی وہ یہ ہے صحباز اور حمزہ کی حکومتیں جو ہیں یہ ان قریب چند دنوں ہفتوں میں ختم ہونے جا رہی ہیں اور اس لیے کہ ذرا سنیں ایک تو پنجاب میں وہ جو لوٹے ہیں وہ تو بیس پچیس جو ہے نا وہ باہر ہو گئے تو پیچھے اس کی ایک سریعت نہیں بنتی ہے سادھا بھی حمزہ کی تو پھر وہ مزیرا اللہ کہاں سے رہ گا ٹھیک ہے اور شباز شریف کی بھی ایسا ہی ہے بس وہ ایک دو ووٹ کام ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں تو اگر کیونکہ وہاں پر بھی جو پارٹیاں تھی وہ پشتا رہی ہیں جو ان کو چھوڑ کر گئی تھی نا عمران خان کو وہ پشتا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں یا یہ کیا اس سے روپیتا تھا پہلے ہی ہم مزے بھی لے رہے تھے اور جناب اپنے کام بھی نکلوا رہے تھے اور تقریباً ملک کی حالت بھی ٹھیک تھی اور ہمیں وہ کٹیاں کٹیاں بھی نہیں ہو رہے تھے آپ تو پتہ نا عبو یہ سندھے جناب کو ان کے پیچھے وہ چارٹ دیا نا جلسے جلوسوں میں ڈنڈا تو لوگ تو سارے جو انہوں ان کو کیا کیا نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو موجود حکومت ہے اور میڈیا کی بلیک ٹھوٹ کی ہوئی ہے اور وہ ایئر بھائی ایک دکھاتا ہے تو اس کو بھی جناب انہوں نے بلیک میلر اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ آپ دے رہے ہیں مریم نواز وغیرہ تو اللہ ہی ہے ان لوگوں سے بچائے اس ملک کو اچھا اسی دوران جو ہے نا جی وہ پرویز الائی صاحب کا جو ایک کردار ہے نا بندہ جو ہے وہ جس نے مار کھائی تھی اور وہ ایسے کر کے بارلوہ رکھا ہوا تھا کہ جی ہم چاہے ٹوٹ گیا ہے اصل میں محترم ہیں وہ لیکن انہیں نے غلطی کی تھی ماننا چاہیے بندے کو غلطی ان کی یہ تھی کہ جب یہ عمران خان سے اس کے اتحادی کی تضبطر ہو رہے تھے تو یہ مورا جو ہے نا یہ پرویز الائی یہ سب سے آگے تھا اور یہ ایک صبح کہیں میٹنگ کہتا تھا شام وہ کہیں ہو جاتے تھے پہ دیناب وہ کہتے تھے جی وہ تفردات ہیں کئی بھی کہتے تھے جی وہ صلاح مشورہ کہاتے ہیں پھر تین بندوں کے چار کتاب بھی پارٹی ہے تو وہ صلاح کیا کرنی ہیں جو مظلو کریں بات اور بس مکہیں کام اور پھر وہ ایم کیو ایم جو بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جی جیسے یہ قابلیق والے کریں گے ویسے ہم بھی کوئی فیصلہ کریں گے بس پھر وہ فیصلہ کسی دوران جو ہے وہ پھر نونلیق والوں نے ان کو وہ مدلو گاستو ڈالی پر وہ اتنی ڈالی جنہیں امران خان نے ڈالی تھی تو جناب اس نے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ ادھر کی طرف آیا تھا امران خان کی طرف اور شجاد کا بیٹا وہ تو پھر جناب تر چلا گیا اس نے بوٹ بھی ڈالیا بشیر چیما بھی یعنی اس انہوں نے اپنی پارٹی اسی حالات میں تتر بٹر کر لی اور اسی وجہ سے جو ہے نا لڈائی دنگا پساد جو گئے مار پڑی ہے اب وہ پھر میں سٹنڈے ہیں وہ جو حمزہ بغیرہ ہیں جو ہیں یا ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے باہر سے لوگ میں گوا لی تھے اصل میں بیروکریسی میں کچھ ایسے الیمنٹس ہیں جو ان کی مانتے ہیں ان کو پھر یہ لوگ جو ہیں نا اور یہ بیزت بھی کرتے ہیں بندے کو اور اس کو دمکاتے بھی ہیں پریشر بھی ڈالتے ہیں نیچ نیچ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں نیچ چاندی اشنائی کنوں پید کسے نہیں پایا کک کرتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں نا ابھی عمران خان کا بھی دور گزرا ہے اس نے مذہب ایسے ڈم کیا یا کسی کو مذہب بلیک میں یا کوئی اسی افسر کو کوئی ایسا کیا ہو نہیں کل کو نہیں کیا یاد ہے مجھے کو ایک دفعہ اس نے بیروکریٹس کی وہ میٹنگ بلائی غالباً وہ ساری تھے یا صرف وہ اس کے تھے کیا نا میں جو ٹیکس کٹھا کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کچھ لوگوں نے مجھے کوئی ایک دانا بیچ میں ہوتا ہے ساتھ انہوں نے کہا جی ہے وہ تو ایسے وہ دھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے ساتھ کیا ہوگا امران خان نے سمجھا ہے کہ نہیں ہے ایسی بھی بات نہیں ہے آپ کام کریں اپنا صحیح تو میں نے تمہیں کیا کہنا ہے ٹھیک ہے اگر کام کیا ہے انہوں نے اچھا کیا چلیں کئی کمزوریاں بھی ہیں آپ کو پتا ہے وہ بھی سسٹم کو جو ہے نا چینج کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری بیوکریٹسی وہ بابا ان کی اتنی دنخائق نہیں ہے جتنے ان کے خراجات ہیں کہاں سے وہ بچے پڑھا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں ڈیول نیشنلٹی ہیں اور باتا نہیں کیا کیا مال بنا کر وہ باہر لے جا رہے کھائی اس ملک کو یہ اشرافیاں گئی ہے نیچے والے بندے نے کیا کھانا ہے تو جب تک ان کا وہ نہیں سسٹم نہیں صحیح ہوگا اس وقت تک کوئی نظام نہیں صحیح ہوگا تو اس دراؤں جو پریویز رئی شاید 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 دوبارہ سے وزیرا رب بان جائیں یا کوئی اس کی کوئی لاتے لگ سکتی ہے تو آج کی کے لئے بس ایک اگلی ویڈیوں پر حاضر ہوں گے خدا پر موسیقا